دیکھیں بھرین جان نے بھی اپنا قبرہ بدل لیا اور بھرین جان جا رہی ہے ماشاءاللہ اور نائدہ اور دیدی وہاں پہ ہے کیا کھیل رہی ہو کتنا مزہ ہے نا کوئی بھیر نہیں کوئی بھاڑ نہیں کتنا مزہ آواز کتنا زوردار ہے جیسے آسمان کی مطلب سیپ دورا اپنے اپنے باکس آواز ہوتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو میرے پیارے پیارے ویورز ہم سب خیر و آفیت سے ہوں گے امید کرتے ہوں اور میں بھی خیر و آفیت سے ہوں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور کیا کہوں کہنے کے لئے تو بہت سارے باتیں ہیں لیکن پیارے وقت کو نزاقت کو دیکھتے ہوئے پیارے بات کو مقتصر کرنا پڑتا ہے اور میں ابھی بھی ویلیج والی گھر میں ہوں اور یہاں پہ مجھے بہت ہی زیادہ اتمنان اور سکون محسوس ہوتے ہیں ویسے تو اللہ نے میری زندگی میں بہت ہی سکونیت بھری لمحے اللہ نے لکھے ہوئے ہیں اس کے لئے میں اللہ رب العزت سے بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں جتنا بھی شکر کروں گی اتنا ہی مجھے کم لگتا ہے اور باقی میرے دل میں دھیر ساری پیار ہے ہر ایک کے لئے خاص کر گریب لوگوں کے لئے اور جو بچوں کے ساتھ مجھے بہت زیادہ لگاؤ ہے کیونکہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ گیلے مٹی ہوتے ہیں ابھی ان کے ساتھ اچھی اچھے باتیں کرنا اور ان کے ساتھ دین کی باتیں کرنا اور ہر ایک ملعب اپنے گھر کا بھی ملعب جس طرح سے ہم رہتے ہیں گزر بسر کرتے ہیں ساپ سفائی سے وہ بچوں کو بھی خوش آتا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ بچے ہم سے کچھ سیکھیں اور ہم بچوں کو کچھ سیکھا سکیں لیکن آج زمانہ الٹا سچ میں ہے اور لوگ اس لائق نہیں ہے بچے بچارے مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں جہاں بھی میں جاؤں جدھر بھی میں جاؤں مجھ سے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہے کہیں گے نہیں لیکن دیکھتا ہے تو کچھ اچھا سیکھتا ہے سفائی رہنا سیکھتا ہے تو میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں لیکن ساتھی ساتھ ان کا حسد کم نہیں ہوتا ہے ان کا حسد بہت ہی برچر کے ہوتے ہیں اور ان کے گھر کے بچے جب ہم سے محبت بھی کرنے لگتے ہیں کچھ لوگ ہم ذات پات کو نہیں مانتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھے اچھے سیکھ سکھائے ہیں جو اللہ نے ان کے ذریعے سے ہم تک اچھے اچھے کام کرنا اچھے اچھے بولی بولنا اور اچھے اچھے بھی ہے جو بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں ہم اس کے نقشی قدم پہ چلنے کی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن لوگ جو ہیں بچے جب مجھ سے محبت کرتے ہیں میرے گھر کوئی بھی بچے آتے ہیں میں ان کو کچھ بھی کام لگاتی نہیں ہوں ادروائز گاؤں ہو یا شہر ہو لوگ تو مطلب بھی ہوتے ہیں اور جو گریب ہوتے ہیں اور گریب طبقے کے لوگ ہوتے ہیں ان سے وہ لوگ مطلب ہی لینا جانتے ہیں لیکن میں بالکل ایسا نہیں کرتی ہوں میں بیٹیوں کو اپنے بیٹی کے نظر سے ہی دیکھتی ہوں اور بیٹا جو ہوتا ہے ان کو میں خوب مطلب ان کو آج کل تو جو حرام بال جو بال یہ لوگ کٹواتے ہیں اس کے ٹوورس میں بہت زیادہ فوکس رہتی ہوں اور بچوں سے کہتی ہوں کہ اس طرح سے بال مت کٹا کرو اور بہت سارے اچھے باتیں بتاتی ہوں لیکن بچے بھی میرے باتوں سے مطمئن بخش ہوتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ان کے گھر والوں کو راز نہیں آتے ہیں تو میں کسی کے گھر کی بات بھی سننا پسند نہیں کرتی ہوں نہ میں کسی کے گھر کی بات گریتی ہوں لیکن کچھ وقت پھر کچھ بچیا ایسے باتیں سناتے ہیں کہ جو رونگٹے میرے کھارے ہو جاتے ہیں اور مجھے بہت زیادہ نفرت سے ہو جاتے ہیں جس متعلق وہ بات مجھے سنا رہے ہوتے ہیں پھر اس بارے میں لے کر کہ میں اس انسان سے مجھے نفرت سے ہو جاتی ہے اب یہاں پر کہہ نہیں سکوں گی میں کیا بات ہوتی ہے اسی لئے بیٹیا اپنے گھر میں محفوظ ہونی چاہیے اور درندگی والے لوگ گھر پہ ہو تو ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت ضرور ہو جائے کیونکہ ادرویس ایک جو بیٹیا ہوتی ہے جوان ہو تو ان کے لئے بہت ہی خطرہ ہوتا ہے جس گھر میں وہ محفوظ نہ ہو آج تو چھوٹی بچیاں بھی ہو دو تین چار سال کے آج تو مہنے چھے آٹھ مہنے کی بچیاں بھی گھروں میں کسی کسی گھروں میں سیف نہیں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت نصیب کرے اور ان کے سوچ سمجھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دے اور میری زندگی میں تو میں ہر ایک سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں لیکن بدلے میں دھوکہ ہی دھوکہ ملا ہے کوئی کسی کو آسانی سے بہن بنا لیتے ہیں پھر بعد میں اس کے نام پہ گالی تک دیتے ہیں تو یہ بہت ہی مجھے افسوس لگ رہے ہیں لیکن میرے طرف سے تو میرے رب ہے میرے رب ہی ان سے بدلہ لیں گے مجھے بدلہ لینے کی کوئی ذرت نہیں ہے اور حشر کے میدان پہ انشاءاللہ رحمان سب کچھ وہاں پہ راز فاش فاش ہو جائیں گے کون کس کے بارے میں مطلبی تھا اور کون مطلب کے لیے مطلب باتیں کرتے تھے یا مطلب ہی مطلب ان کے دل میں ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ویسے لوگوں کے شر سے بچاتے ضرور ہیں کیونکہ اللہ رب العزت ارحم الرحمین ہے وہ گفور الرحیم ہے وہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتے کریں گے اللہ رب العزت تو ہم سے ستر ماہوں سے بھی بھر کے زیادہ محبت کرتے ہیں اور اللہ رب العزت عالم و غیب ہے اس کا پتہ ہے انسان کے دل میں کیا بات چل رہا ہے اور زبان پہ کیا بات چل رہا ہے لہٰذا میں تو اس بات کو ہی میں بھروسہ کرتی ہوں ٹریسٹ کرتی ہوں اور اللہ رب العزت پہ سب کچھ چھوڑ دیتی ہوں جو بھی میری زندگی میں آج تک بھی ہوا ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میں محفوظ اور خوشحال زندگی اپنا گزارتی ہوں ورنہ میرے خاندان اور میں جس خاندان کی بیٹی ہوں اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں میں اگر گھمنڈی والی ہوتی تو میرے پیر کی جوتے کی دھول بھی کوئی نہیں ہو سکتے ہیں میں اتنے بری خاندان کی بیٹی ہوں اور بس لہٰذا کوئی نہیں اور کل پرسو ہم گومنے گئے تھے اور بہت خوبصورت جکے پہ گئے تھے اور اس کا تھوڑا بہت کلپنگ آپ لوگ سے شیئر ضرور کروں گی اور انشاءاللہ کل پرسو کہیں اور جگہ گومنے جانے کا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ نصیب میں لکھے ہوئے ہیں تو ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں اللہ مہربان ہے تو ہم گدہ پہلوان ہوئی جاتے ہیں اور دیکھیں کتنا مطلب بدقسمت کا والی بات ہے یہاں پہ کچھ مطلب گریب بچے ہی بولیں گے انہیں گومنے کون لے جاتے ہیں یہ لوگ ایکسکریشن میں تو بھیجتے ہیں بچوں کو بسوں میں ٹیچر کے حوالے ٹیچر کیا کرتے ہیں وہ تو زیادہ تردھوپ سیکھتے ہیں یا پھر ہم ایکسکریشن لیتے بھی ہے تو بچوں کو مرلب لائن بنا کے چلو ان کو وہاں کون سا مرلب لک آفٹر دل و جان سے کوئی نہیں کرتا ہے پھر ناج گانا ناج نا یہ سب کچھ بہت ہی بہت ہی بدقسمتی کا بائیس ہے اور اوپر سے پیسہ ہزار روپیہ تک تو بچوں کو گھرچہ بھی ہو جاتے ہیں گاری کا بھارہ اور کھانا پینا کچھ ان کا رواج بنا کے ہوتا ہے کچھ وہاں سے گھر والوں کے لئے کچھ انگوٹی جمکپ کنگن کچھ لائیں تو اس کو چھوڑ کے میں تو اپنے ساتھ اپنے پرائیوٹ گاری میں ان کو گھومانے لے جاتی ہوں تب وہ ان لوگوں کو راز نہیں آتے ہیں تو اسی لئے آپ میرے ہزبن نے مجھے سٹرکلی ریسٹریکشن بتائے ہیں کہ آپ کسی کو اٹھانا نہیں اپنے ساتھ جتنا آج تک آپ نے سب کو پیار دیا ہے بدلے میں آپ کو دھوکہ ہی ملا ہے تو اسی لئے آپ میرا ہزبن آج کل ہزبن کا میرا پاپا زیادہ بن گئے ہیں تو مجھے اب ڈانٹ رہے ہیں کہ آپ کسی کو بھی اپنے ساتھ نہیں اٹھاؤ گے بول کے تو اب مجھے اپنے ہزبن کا بات ماننا ہے کیونکہ میں نے ان دنوں ایک بہت بڑا دھوکہ کھایا اتنا بڑا دھوکہ کھایا دھوکہ کھانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے مجھے ایک بہت بری مطلب آفت سے مجھے بچائے اس لئے مجھے اللہ سے بہت بہت شکر گزار ہوں اور اللہ سے میں جتنا بھی شکریہ ادا کرو کم ہے تو آج کل میں اپنے لائک بہت ہی مزے سے اب گزار رہے ہوں ایک دم شان سے بیٹھو کھاؤ اٹھو بیٹھو کچھ ٹینشن نہیں ادر ویس میرے تو اپنا کوئی ٹینشن ہے نہیں لوگوں کا ٹینشن لے لے کر کہ میں نے خود کو خراب کیا ہوا تھا تو اسی لئے اللہ نے مجھے اس چیز سے نجات دلا دی تو اس کیلئے میں اللہ رب العصد سے بہت زیادہ ونس اگین شکریہ ادا کر رہی ہوں باقی جس کو قدر نہیں ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ پھر بے قدری لوگوں کے ساتھ ہی رکھیں گے اور جس کو جتنا پیار دے کے قدر نہیں کریں گے تو ہم بھی ان سے ملک دور ہی رہنا پسند کریں گے تو آگے دیکھیں میرا چھوٹا سا ویڈیو پیکنک کا بہت ہی مزے دار والا جگہ تھا وہاں سے تو آنے کا دلی نہیں کر رہا تھا اتنے مزے والے آب ہوا اور اتنا مزہ اتنا مزہ شکر الحمدللہ تو بس میرا آگے کا دھو چھوٹے کلپنگ دیکھیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر سے رکھیں اور ہماری گناہ مقفرت ہو جائے اور ہم سب کو ہدایت نصیب ہو اور دلوں میں سچا پیار ہو جھوٹا پیار نہ ہو مطلب والا پیار نہ ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں انٹری کریں جو شریک اور بیدت نہ کرتا ہو اور جو شریک اور بیدت کرتا ہو ان کو ہدایت نصیب ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھو نکی اتنا بیوٹی پول پلیس اب ہم پیکنک سے جا رہے ہیں واپس الحمدللہ بہت مزے کی ہے یہاں خدا کے سوا کو ہی نہیں ہے اتنا مزہ بہت مزہ آتے ہیں اور اندیرہ ہونے سے پہلے ہم یہاں سے چلنے کی تیاری کر رہے ہیں شکر الحمدللہ